اسلام علیکم آج ہم قرآن کریم کی سورہ فاطر جو کہ قرآن کریم کی پینتیسویں سورہ مبارکہ ہے اس کی آیت نمبر ٹو اس کی جو آیت نمبر دو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس میں اللہ تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں تو اس کو سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفتہ اللہ لنناس من رحمتن جو کھولتا ہے اللہ تعالی لنناس انسان کے لیے انسانوں کے لیے من رحمتن رحمت میں سے فلا ممسکا لہا تو کوئی اس کو روکنے والا نہیں فاتح یفتہو کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کو آئیڈیا ہوگا کھولنا فاتحہ اب فاتحہ اس مصدر سے کتنے بھی لفظ آپ کو ملیں گے تو اس میں کھلنے کا مفہوم ضرور ہوگا یہ ارابک زبان کی بیوٹی ہے کہ ایک لفظ اگر آپ کو اس کا مصدر معلوم ہو تو اس سے جو لفظ بنتے چلے جاتے ہیں آپ اس کا مطلب بھی گیس کر سکتے ہیں اب اس سے ایک لفظ آپ کو اگر میں بتاؤں ہمارے اردو میں بھی مستعمل ہے یوز ہوتا ہے مفتاح مفتاح اسماعیل ہمارے جیسے ایک کسی ایک 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 سیاستدان کا نام بھی ہے ہوتا ہے کنجی چابی کی اور اس میں آفکورس دروازہ کھولنے کا مفہوم پایا جاتا ہے دروازہ کھولنے والی چابی تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمت میں سے اپنی رحمت میں سے جو کچھ کھولتا ہے انسانوں کے لیے اس کو کوئی روکنے والا نہیں کوئی جن کوئی انسان کوئی فرشتہ کوئی حاسد کچھ بھی اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کچھ عطا کرنا چاہتا ہے اپنے رزق میں سے اولاد میں سے نوکری میں سے مشہوری میں سے عزت میں سے تو اس کو کوئی منع کرنے والا نہیں اس کو کوئی روک نہیں سکتا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے آپ کے لیے کسی چیز کی فراوانی پیدا کرنا تو اس کو کوئی لیمٹ کرنے والا نہیں ہے پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے بعد اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے اور اسی طرح وما یمسک اور وہ اگر کسی چیز کو روک لے وما یمسک فلا مرسلہ لہو منبع دے تو پھر اس کو کوئی اس کے علاوہ یا اس کے بعد چھوڑنے والا نہیں اگر وہ کوئی رزق کی کوئی چیز کچھ چیز آپ سے روک لیتا ہے تو اس کو کوئی جاری نہیں کر سکتا اس کو کوئی چلا نہیں سکتا اگر آپ کا کاروبار رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیمٹیڈ ہے قدر ہے تو پھر اس کو کوئی ان لیمٹیڈیاں بڑھانے والا نہیں ہے اللہ کے علاوہ وہوالعزیز والحکیم اور یہ کیوں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پاورفل ہے بہت غالب رہنے والا ہے اور بہت حکیم ہے اس کو پتا ہے کہ کس کے لیے کیا کھولنا ہے اور کس کے لیے کیا بند کرنا ہے یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسمائے مبارکہ آتے ہیں کسی آیات مبارکہ کے انڈ کے اوپر اس کا اس آیت کے مفہوم کے ساتھ بہت تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نائنٹی نائن بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہیں اسمائے صفت ہیں صفاتی نام ہیں ادھر کخار نہیں آیا ادھر کوئی اور نام نہیں آیا ادھر عزیز الحکیم آیا جس کا مطلب ہے کہ اس ان دو اسمائے مبارکہ کا پچھلی آیت کے مفہوم سے تعلق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا رزق کھولتا ہے تو اس کو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ کیوں کھولتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حکمت میں معلوم ہے اس کو کہ اس کا رزق کھلنا چاہیے کب کھلنا چاہیے کتنا کھلنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب کس کا رزق بند کرنا ہے کب کسی کو اولاد عطا فرمانی ہے کب کسی کی اولاد واپس لینی ہے وہ ایک حکمت کے تحت یہ سارے کام کر رہا ہے تو آپ نے دیکھ لیا فاتح یفتہو ایک ورب ہے اس میں مسا کا یم سے ایک و دوسرا ہے رسالہ یورسیلو تیسرا ہے تین وربز ہیں اس کے اندر ناس یا ایوہ ناس اے انسانو ناس سورہ قرآن پاک کی آخری جو سورہ مبارک ہے اس کا نام ہے سورہ الناس جس کا مطلب ہے لوگ کیونکہ قرآن کریم لوگوں سے محاطب ہوتا ہے قرآن کریم کا جو محاطب ہے جس چیز کو محاطب کرتا ہے جس نسل کو وہنو انسانی ہے تو یا ایوہ ناس قرآن پاک میں اکثر آیا بھی ہے کہ اے لوگوں پھر آگے کچھ حکم دیا جاتا ہے یا کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو ہمپولی آپ کو یہ آیا مبارکہ اگر اس طرح سمجھ کے پڑھ کے آپ اس کو پڑھیں گے دوبارہ تو پھر آپ کو اس کا لطف جو ہے انشاءاللہ دوبالہ ہو جائے گا تیسری آیا مبارکہ کے ساتھ انشاءاللہ جلدی ملیں گے بہت بہت شکریہ thank you very much